آئیے خبروں میں آگے پڑھتے ہیں مانحانی کیس میں راہل گاندھی کو دو سال کی سزا سنائے گئی تھی اور اس کو لے کر کانگریس کے نیتا نے ویوالت سپت بیان دیا ہے جس کو لے کر اب ویواد کھڑا ہو گیا ہے تمیلاڈو کے ڈنڈو غل میں کانگریس کزلا دھیاکش نے کہا تھا کہ وہ اس جج کی زبان کاٹ لیں گے جس نے راہل کو سزا سنائی اب منیکندن نام کے نیتا کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے بڑی خبر اس وقت ہم آپ کو بتا رکھے ہیں ویواد سپت جب بیان دیا گیا تھا کانگریس کی نیتا کی طرف سے ان کے خلاف اب معاملہ درج ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے اور راہل گاندھی کو سزا سنائی ہے اس جج کی زبان کاٹ لیں گے یہ کانگریس نیتا نے کہا تھا اور اس کے بعد اب ان کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے اس کو لے کر کانون منتری کرن ریججو نے بھی ٹپڑی کی ہے اور انہوں نے پرتکریہ دی ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیائے پالکہ پر دباؤ بنانے کی کوشش کانگریس کرتی ہے یہ بڑا گمبھیر آروپ بھی لگایا ہے اور ساتھی پرتکریہ دی ہے کرنری ججو نے یہ کانگریس پارٹی جیوڈیشری کو تھرٹن کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ابھی شریف نہیں ہوا ایمیرجنسی سے پہلے بھی جب اس دیش میں ایمیرجنسی لاغو کیا گیا تھا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آن ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ابی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے